اس کہانی کی شروعات میں ہمیں لویس نام کی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے بیٹی کے ساتھ ہسی خوشی رہ رہی ہوتی ہے لیکن اس کی بیٹی کو کینسر ہونے کی کارنڈ اس کی چھوٹی عمر میں ہی موت ہو جاتی ہے اگلے ہی پل ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بس یہ اس کا ایک ویجن ہوتا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتہ چلتا کہ آخر کار یہ ویجن اسے آ کیوں رہے ہیں لویس ایک انورسٹی میں پڑھاتی ہے اور ایک لینگویج ایکسپارٹ کا کام بھی کرتی ہے اب لویس نیوز پر دیکھتی ہے کہ الگ الگ دیس میں لگ بھگ بارہ ایلینسی پترے ہوئے ہیں جن کے بارے میں سبھی گورنمنٹ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی آخر ان کا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے اس پر لویس بہت زیادہ دھیان نہیں دیتی اور وہ اپنے گھر آ جاتی ہے اگلے دن جب وہ پھر سے انورسٹی جاتی ہے تو وہاں پر کوئی نہیں ہوتا وہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک یویس گورنمنٹ پورے دیس میں لاک ڈاؤن لگا دی ہے ابھی وہاں پر آرمی کا کنرل آتا ہے جو کہ لویس کو ان ایلینس سے کمیونکیشن کرنے کے لیے کہتا ہے کیا کہ لویس ایک بار اور یویس آرمی کی مدد کر چکی ہے ہاں لویس کہتی ہے کہ میں ایسی لنگوز کو کبھی سنی ہی نہیں اس لیے مجھے جہاں آپ لوگ کمیونکیٹ کر رہے ہیں ایلینس سے وہاں لے کے چلیے تاکہ میں کچھ کر سکوں وہاں لے جانے سے کنرل اسے منع کر دیتا ہے اور آگے ہمیں رات کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر کنرل اسے ہیلیکاپٹر سے لینے کے لیے آ جاتا ہے اب یہ لوگ آرمی کیم پہنچ جاتے ہیں جہاں پر لویس کا ساتھ ایک این نام کا میجر دیتا ہے جو کہ بائیولوجس ایکسپائٹ ہوتا ہے اب یہ لوگ ریڈییشن سوپ پہن کر جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا نہیں ہوتا ہے کہ ایلین کے پاس کیسے وائیریات یا کیسے ریڈییشن ہیں اب یہ لوگ ایلین سے ایک امنکیشن کرنے کے لیے جاتے ہیں جہاں پر لویس کچھ کہتی ہے لیکن اسے کچھ نہیں سمجھنے آتا ایلین کچھ کہتا ہے وہ بھی لویس کو نہیں سمجھنے آتا اب اگلے دن لویس جاتی ہے ایک وائیڈ بورڈ لے کر جس پہ وہ لکھ کر پوچھتی ہے ایلین بھی کچھ سرکل کی طرح نسان بنا دیتے ہیں جسے دیکھ کر لویس کو زیادہ کچھ سمجھنے نہیں آتا اب یہ لوگ ایسے ہی دھیرے دھیرے ایک مہینے تک کمیلیکیٹ کرتے ہیں دھیرے دھیرے لویس کچھ نہیں کچھ سمجھ جاتی ہے اور وہ لاشٹ وائڈ جب پوچھتی ہے کہ آپ لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں تو ایلین کچھ بتاتے ہیں سرکل میں جسے یہ لوگ ڈیکوڈ کر کے پتا پاتے ہیں کہ ان کا مطلب ہے یوز ویپنس جسے سن کر پوری دنیا میں ہر کمپ مچ جاتا ہے توڑ کر ان ایلین سپ پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگتے ہیں ادھر لویس سوچتی ہے کہ مجھ سے کوئی گلتی ہو گئی ان کی بھاسا سمجھنے نہیں لویس اور یون پھر سے جاتے ہیں اس ایلین سپ میں ان سے کمیلیکیشن کرنے کے لیے لیکن اس سے پہلے یو ایس آرمی ایلین سپ میں ٹائم بام لگا دیتی ہے جب یہ لوگ ایلین سے کمیلیکیٹ کرتے ہیں تو وہ بتاتا ہے یوز ویپنس کا مطلب ہے گیفٹ جیسے ہی ٹائم بام پھٹنے والا ہوتا ہے ایلین لویس اور یون کو باہر پھیک دیتا ہے یہ لوگ تو ٹائم بام سے بچ گئے تھے اور ٹائم بام جب پھٹتا ہے تو ان کا ایلین سپ پرتوی سے کچھ اوپر چلا جاتا ہے جس سے وہاں پر انسانوں کو جانا مسکل ہو گیا تھا اب لویس کو پھر سے وہی ویجن آتا ہے جو موی کے سروعات میں آیا ہوا تھا جس سے وہ کافی پیثان ہوتی ہے جان اور لویس کو ایلین دھیر سارا گولا سا سیمبل بناتے کر دکھاتے ہیں یہ لوگ جب آ کر ملٹری بیس میں اس پر ریسرچ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ سب ہی دیش مل کر ایک ساتھ کام کریں اور ان کی لینگویج کو سمجھیں ادھر چائنیا ایلین سپ کو تواہ کرنے کے لیے پوری تیاری کر لیتا ہے اب ایک ایلین سپ میں سے ایک چھوٹا ایلین سپ آتا ہے لویس کے پاس لویس اس کے اندر چلی جاتی ہے اور وہ ایلین سپ بڑے ایلین سپ میں جاتا ہے جہاں جا کر لویس کو ایلین بتاتا ہے کہ تمہارے اندر ایک اسپیسل پاور ہے کہ تم بھوست کو دیکھ سکتی ہو اور اسی لیے تمہیں وہ بھی جاناتا ہے اور ایلین بتاتا ہے کہ لگ بھک تین ہجار سال بعد ہمیں انسانوں کی جرورت پڑی گی اسی لیے ہمیں تم لوگوں کی مدد چاہیے اور اس میں تم میری مدد کر سکتی ہو کیونکہ تم بھوست کو دیکھ سکتی ہو اور لویس وہاں سے چلی آتی ہے لویس کو اگلے ہی پل ایک اور بھی جاناتا ہے جس میں اسے چائنیا کا کنرل دکھتا ہے جو لویس سے کہتا ہے کہ تھائنگی سو مچ جو آپ نے مجھے پھون پر بات کہی تھی وہ میری بیوی مرتے سمیں کہی ہوتی ہے اسی لیے میں اوثیلین سیب کو نہیں مارا اس لیے آپ کا دھنیواد اب ادھر لویس سوچتی ہے میں تو کبھی ملی ہی نہیں چائنیا کے کنرل تھے پھر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے اور لویس کو یہاں پر اس کی کہی ہوئی باتیں اور وہ میسیج بھی دکھاتا ہے جو لویس نے اسے بھیجا ہوتا ہے اگلے دن لویس اس میسیج کو اس کنرل کے پاک بھیج دیتی ہے جس کے بعد چائنیا کا کنرل ایلین سیب ڈسٹرائی کرنے سے منع کر دیتا ہے اسی کے ساتھ ایلین سیب وہاں سے دھیرے دھیرے گائب ہو جاتے ہیں اور لویس کو پھر سے وہی ویجن آتا ہے جو مووی کے سٹارٹ میں آیا ہوئے تھا آگے دوسرا ویجن آتا ہے جس میں اس کے سادھی ایون سے ہو جاتی ہے اور یہ کہانی یہی پر سماپت ہو جاتی ہے اگر کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کر لیجی تھانکیو فار واشنگ مستری وارڈ